بٹی صاحب یہ کیا خدا رخواستہ حادثہ یا انتشار کی بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و امان بھی رکھے کچھ خبریں ہیں آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم قادی صاحب آپ تو بڑی ساری عمر آپ نے ٹریول کیا لکھا ہوتا ہے سپیٹ آج سا کر لیں آگے مور خطرناک مور ہے اب اگر ڈرائیور کو شوک و حطرناک مور پہ جا کے ٹکرانے گا پھر خادثے کا موجود تو وہی ہوگا تو میرے خیال میں اسلام آباد اس وقت حقائق سے بہت دور ہے وہ کسی ہو اور ہی دنیا میں جی رہا ہے اسے اندازہ نہیں کہ وہ کتنی بڑی گلتیوں کی طرف بڑھ رہا ہے گلتییں کرتا جا رہا ہے تو شیخ رشید صاحب بڑے دانا منسٹر ہیں پرانے رہے ہیں آپ وہ دیکھیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ازمت بات کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ حادثے کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ڈرائیور حادثے کے موڑ میں ہے اور اس کو اس کے قریبی دوستوں نے اس کے ویل ویشن نے بے پناہ سمجھایا ہے کہ بعد آجیں لکھا ہوا سپیڈ آجتہ کر لیں آگے خطرناک مور ہے روڈ سلپری ہے کسی وقت بھی گھاڑی خائی میں جا سکتی ہے لیکن اس کا خیال ہے کہ خائی میں فلائنگ گیر جو گھاڑی میں گرے گی تو فلائنگ گیر اس کو اڑا دے گا جبکہ گھاڑی میں فلائنگ گیر ہوتا نہیں تو آگے وقت بتائے گا کیا ہوگا لیکن اسلام آباد میرا خیال ہے اس وقت حقائق سے بہت دور ہے میں آپ کو سنوا ہی دیتا ہوں تاکہ کوئی اس میں مجائش نہ رہے کسی قسم کی کہ انہوں نے لفظ کیا استعمال کی ہیں شیخ لشید صاحب نے سنائیں جی ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ایسے وقت میں یہ انتشار کی طرف جا رہے ہیں جب انتشار اور خلفشار میرے لفظ دوبارہ سن لیں ان کی سیاسی غلط فہمیوں سے کوئی بڑا سیاسی حادثہ ہو سکتا ہے اور یہ انتشار اور خلفشار ان کے گلے پڑے گا اچھا آپ یہ ان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ان تو ایک جنرلائز ٹرم ہے کس کی ملک صاحب آپ کو لگتا ہے یہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں بیسیکلی ان سے مراد اپوزیشن آجی آپ کو کیا لگتا ہے کن کی بات کو ہم کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کائی صاحب جب آپ انتشار کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کو غیر جمہوری غیر آئینی بات کر رہے ہیں دیکھیں جس طرح آپ نے آپ نے کہا کہ اگر آپ اتم اعتماد کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو جمہوری حق ہے میکشمم نقام ہو جائیں گے ایک ٹائم لیمٹ آپ پھر کر سکتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ شیخ صاحب جو بیٹوین دی لائن یہ سمجھانا چاہے ہیں کہ اگر ہم نقام ہوئے ہم سے مراد حکومت اور اپوزیشن پولٹیشن نقام ہوئے تو کوئی نہ کوئی غیر جمہوری کوئی سیٹ اپ آ سکتا ہے غیر جمہوری کو ترز آ سکتی ہے تو انتشار تو بڑا سیریس میٹر ہے یہ بڑا سخت لفظ آئیو اچھا یار یہ بھی میں سنوا دوں بڑی صاحب آپ کو بھی اور ملک صاحب آپ کو بھی عدم اعتماد کے حوالے سے بھی کچھ خطشات کے ظاہر کیے انہوں نے سنائیے گا اور یہ اپوزیشن عدم اعتماد کا ووڈ لائے گی تب بھی فسے گی اور اس کے نتیجے پہ بھی فسے گی دنیا کس طرف جا رہی ہے دنیا کے حالات اور واقعات کیا ہیں اور یہ کس طرف جا رہے ہیں سو ان کو عقل کے ناخل لینا چاہیے ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ لکھی جائے کہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ملک کسی کئی مسائل میں لج گیا تھا بعد میں پھر یہ رونا رویں گے کہ فون کالیں آگئی تھی فلاں ہو گیا تھا جی بھٹی صاحب یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کیا انہیں کوئی خطرہ لگ رہا ہے شیخ رشید صاحب کو اپنی گورنمنٹ یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے کیابنٹ کا حصہ ہے یا یہ کیا بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب قاضی صاحب شیخ رشید صاحب کا بیان متوزادات کا مجموعہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے شیخ رشید صاحب کو آج خود بھی نہیں پتا لگا وہ کیا کہہ گئے ہیں ایک طرف تو کہہ رہے ہیں جو یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں انتشار اور خلفشار کا ہے جتنا میں جانتا ہوں عدم اعتماد نہ انتشار ہے نہ خلفشار ہے جس اسمبلی نے وزیر آدم کو پرائم نیسٹر بنایا تھا وہاں اعتماد پیش کی جا سکتی ہے کامیاب ہو یا نکام یہ الگ ایشو ہے یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا ان کو ان کو وہ اپنے وزیر آدم کو کہہ رہے ہیں آپوزیشن سے اس سے زیادہ برا کیا ہوگا کہ ساری کی ساری کموں بیشتر مین لیڈرشپ آپوزیشن دو دو سال 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 دیل رہ چکی ہے مجھے بتایا اس سے زیادہ کیا ہوگا میکسیمم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی سو وٹ عمران خان صاحب نے ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا تھا بہت بڑا دھرنا تھا اس سے پہلے طاہر القادری کے جلسے کی چودہ لاشیں بھی تھیں اس لاشوں کے سہارے پہ انہوں نے اس لاشوں کو سڑک پہ رکھ کے اس نام کو بیچا تھا ڈی چوک میں تو کیا ہوا آپوزیشن کے بس کھونے کے لیے کیا ہوتا ہے آپ جیسے ایک آدمی میرے جیسے غریب آدمی ہوتا ہے سارا گاؤں فٹا فٹ سمان اٹھاتا ہے قیمتی چیزیں سلاب آ جاتا ہے کوئی اپنی چیز اٹھاتا ہے ملک سب نے کوئی سونے کی رکھی ہے کوئی گھڑی اٹھاتا ہے کوئی جیز اٹھاتا ہے اور میرے جیسے غریب آدمی چھت پہ چھاڑ پہ لڑا کر ایسے ایسے بیٹھ جاتا ہے وہ کہندرے پاغلا پورے پینڈی چخالچل مچی دی ہے تفاہن آیا دا ہے سلاب آیا لوگ اپنی چیزیں محفوظ کہہ رہے ہیں کہندرے گروبہ دا مزیعت جا رہے ہیں ساڑے کو لکان لی ہے ہی کچھ نہیں تو یہ شیخ رشید اللہ کے بندے کو بندہ بتائے آپ پوزیشن کو اس سے زیادہ کیا ہوگا اب جو وہ نقصان ہوگا ان کو ہوگا دراصل شیخ صاحب کی بھی وزارت تبدیلی کے آ سکتی ہے اگر پی ٹی ای رہتی بھی ہے تو کیونکہ اس کے لیے ایک اور ہارڈ فیورنٹ کینڈیڈ بن چکے ہیں تو میرا خیال ہے شیخ صاحب کی آج گفتگو میں بھی تھوڑا سا ایسا لگتا ہے مہترم عمران خان صاحب نے شیخ صاحب کو مشورہ نہیں دیا کہ گبرانہ نہیں بٹی صاحب میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے بٹی صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ اسلام آباد کا موسم کیسا ہے کیونکہ پتا چلا ہے کہ مغرب سے ہوایاں آ رہی ہیں آج کل بارش اور بڑی تبدیلی متوقع ہے موسم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں میں کمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں مجھے شیخ رشید صاحب کو سن کے لگا ہے واقعی وہ گبرائے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے وزیریہ صاحب اکثر کہتے ہیں گبرانہ نہیں ہے کیونکہ ان کے اگر دونوں آپ سٹیٹمنٹ لے تو ان میں مجھے گبراہر نظر آ رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں ملک صاحب صاحب علم لوگوں کو کہنا ہے جب کوئی بندہ بار بار کہے نا دوسرے کو گبرانہ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ خود بہت زیادہ گبرا رہا ہے اور پینک کر رہا ہے اور گبراہڑ میں ہی وہ گفتگو کر رہا ہے میں آپ کو اپنی رائے کے مطابق بینگے جنرلسٹ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کسی اور دنیا میں رہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کتنی ڈیمیج ہو چکا ہے وہ اس کو اندازہ نہیں ہے وہ صرف ٹکراہو چاہ رہا ہے اور شیز رشید کی بھی گفتگو میں بار بار سنیں عدم اعتماد میکسیمم کامیاب یا نا کام دو چیزیں ہیں نا دونوں میں جمہوریت بچے گی کامیاب ہوتی ہے عمرانہاں سے پانچ سال پورے کریں گے نا کام ہوتی ہے دوسری حکومت آئے گی نہیں بنا سکتے گی ایکسپوز ہو جائے گی نئے الیکشن آ جائے گی وہ ٹکراہو کہنے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی تو شیخ صاحب کو اسے ہمترین شکریت نے سخت نراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کے ہر بات میں مجھے سمجھانے آ جاتے ہیں لیکن باٹی صاحب شکوک و شباعت تو دوسرے غالباً مزیر اعظم پرائیم نسٹر ہے ان کو ان کے کئی دوستوں نے سمجھایا ہے کہ خدارہ خوش کے نہ ہونے باٹی صاحب بات یہ ہے تین ساڑھے تین سال تو انہوں نے کر لی تو کہتے ہیں نا تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا اڑھنے سے پیش تیری میرا رنگ زرد تھا تو وہ بھی تو کہہ رہے ہیں ٹیلی فون آ رہے ہیں حضور بھی تو ہل جول ہے بہت زیادہ بہرحال شیخ رشی اور دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا کہ ان کے باس دوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے حضور اگر یہ ٹک گئے نومبر تک تو ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا اصل جو بات ہے میں بٹیوینی لائن کہہ دوں بٹی صاحب نہیں اصل بات آپ نے اب کہی ہے عمران اپوزشن توزنی طور پر ڈیڑھ سال دینے کے لیے تیار ہے یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں وہ اس کشتی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی اپوزشن بھی بجلی بھی بڑھے گی قیمت بھی بڑھے گی وہ جو آپ نے نشاندہ ہی کی ہے اگر عمران ہاں کی مرضی کے مطابق بسات بچ گئی تو عمران ہاں سے اپوزشن کو دوزار تہیسے ٹھائس تک کا ڈر ہے کہ لیکشن ہو نہ ہو ریزلڈ میں عمران ہاں جیت جائیں گے اس سے زیادہ بات میرے پر جلتے ہیں اچھا میں ایک اور بات آپ سے کیونکہ یہ آپ کا خاص موضوع بھی ہے شیخ رشید صاحب نے جانگیر ترین صاحب کی حوالے سے کوئی بات کی ہے سوالہ کی میں یہ سنوا دوں آپ کو پھر آپ بتائیے گور ملک صاحب آپ بھی سنائیں جی کیا کہای شیخ صاحب نے جانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا اور اگر تحریک انصاف میں عمران خان کا ساتھی ہوں فیصلہ عمران خان کا ہے لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا تو میں یہ کہوں گا کہ جانگیر ترین سے بھی بات ہونی چاہیے یہ کوئی متحرک ہے گروہ شیخ یہ پہلے بھی ہم نے سنا تھا آپ کی بھی خبر تھی کہ دو تین دفعہ رابطے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے بڑی صاحب تازہ ترین کیا ہے میری اطلاع میری اطلاع ہے جانگیر ترین ہی نہیں مل رہے ناصر محترم شیخ رشید صاحب اور جو عمران ہاں کے اور قریبی ساتھی ہیں جو تھوڑا سا سیاسی تجربہ رکھتے ہیں ایک تو لینڈڈ ہے نا اوپر سے آیا ہے اور انہوں نے بھی حکومت گئی تو چلے گئے ان سب نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو کسی بھی قیمت پر جانگیر ترین کو لگز نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اس حکومت میں بنانے میں بین بریج کا رول ادا کیا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو حکومت نہ ہوتی یہاں تک وزرہ نے کہا ہے وزرہ نے قاضی صاحب یہ لفظ میری نوڑ کر لیں وزرہ نے اور عمران ہاں کے دوستوں نے لیکن عمران ہاں سب کی ایک ہی خواہش ہے یاد رکھ لیں وزیر اعلیٰ پنجاب عمران ہاں اپنی حکومت قربان کر دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ آنچ نہیں آنے دیں گے